موسیقی تلنگانہ میں مارچ کے مہنی سے ہی تنخواہوں میں کٹو تھی نہیں کٹی جائیں گی پولیس، سہت اور سینیٹیشن ورکرز کی تنخواہیں نظام الدین تبلیغی مرکز کا دورہ کرنے والے اہدداروں کو دے جانکری حکومت کی ہدایت، ریاست میں لاکڈان جاری، خلاف ورزی کرنے پر ہوگی سخت کاروائی ریاست بھر میں مائگرینٹ مزدوروں کو دی جا رہی ہے ریلیف، فیکس بارہ کلو چاول اور پانچ سو روپے کی حکومت کی امدار اور اشیاء ضروریہ زائد خیمتوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی، کلیکٹرز کی ہدایت عوام کی سہولت کے لیے بیشتر محامات پر گشتی ریتو بازار کیے گئے ہیں قائم ناظرین آدھاب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدمہ ہے، میں ہوں محمد اجاز الدین سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب سوپر پاور کہلانے والے امریکہ میں کرونا کی صورتحال آئے دن سنگین ہوتی جاری ہے اب تک امریکہ میں کرونا وارث سے تین ہزار سے زیادہ افراد فوت ہو چکے ہیں وشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، کل ایک دن میں 540 افراد فوت ہوئے کرونا کے مصبت معاملوں میں امریکہ چین سے آگے نکل گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے 7,6,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اب تک کرونا وارث سے دنیا بھر میں 37,830 افراد ہلاک ہو چکے ہیں دوسری جانب ہندوستان میں کرونا مصبت کیسوں کی تعداد بارہ سو سے بڑھ گئی ہے جبکہ سائنٹس لوگوں کی موت ہو چکی ہے خابل غوربات یہ ہے کہ 140 افراد کرونا سے سہتیاب ہو گئے ہیں یہ جانکاری وزارت سہت نے دیئے گزرتے وقت کے ساتھ متاثرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دہلی کے حضرت نظام الدین علاقہ میں واقع مرکز میں تبلغی جماعت کا انہخات کرونا وارث کو پھیلنے سے روکنے کی قلصے کیے گئے حکومت کے احتیاطی تدابیر کے لیے بڑا جھٹکہ ثابت ہو سکتا ہے یہاں 24 افراد کرونا متاثر پائے گئے ہیں دہلی کے وزارت سہت سجد جین نے منگل کے روز بتایا کہ مرکز میں ہوئے مذہبی انعقاد میں 24 افراد متاثر پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود یہ انعقاد جرم ہے اور ال جی انیل ویجل سے سخت کاروائی کی سفارش کی گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ مرکز میں 1500 سے 1700 افراد موجود تھے یہاں سے 1033 افراد کو نکالا گیا ہے جس میں تقریباً 335 کو مختلف اسپتالوں میں داخل کروا گیا ہے تقریباً 700 افراد کو کارنٹائن میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے دہلی کے وزارت سہت سجد جین نے منگل کے روز بتایا کہ مرکز میں ہوئے مذہبی انعقاد میں 24 افراد متاثر پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود یہ انعقاد جرم ہے اور ال جی انیل ویجل سے سخت کاروائی کی سفارش کی گئی ہے غیر ذمہ دارانہ روائے پر تبلغی جماعت کے مرکز کے ذمہ داروں کے خلاف مخدمہ درچ کر لیا گیا ہے تلنگرہ میں کرونا وائرس کا اثر دکھائی دے رہا ہے اب تک 77 مصبیت کیس درچ کے گہم دلی کی تبلغی مرکز سے واپس آنے والوں کے بشمل 6 افراد کی موت ہوئی ہے خابل غور بات یہ ہے کہ ریاست میں 14 افراد پوری طرح روبے سہت ہوئے ہیں جنہیں بہت جل اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا دوسری جانب ریاست بھر میں لوگ ڈان پر سختی سے عمل ہو رہا ہے غیر ضروری سڑکوں پر نکلنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ افعاہوں پر توجہ نہ دیں بلکہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی جانکری پر ہی یقین رکھیں اور حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سماج دوریاں برخرا رکھیں گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں مسلسل اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہے تلنگانہ حکومت نے کرونا وائرس سے ریاست میں پیدا ہونے والے مالی بہران کے پیش نظر ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد کمی کا اعلان کیا ہے حکومت نے یہ بھی کہا کہ چیف نیسٹر وزراء ایمل سی اور ایمل اے سمیت کارپریشن عوامی نمائندوں کی تنخواہوں میں پچیتر فیصد کٹوٹی کر رہی ہے آل سرویس آفیسز کی تنخواہوں میں ساٹھ فیصد کٹوٹی کی جائے گی حکومت نے کہا کہ وہ ملازمین کی تنخواہوں کا پچاس فیصد کم کرے گی فورت کلاس آؤٹسورسنگ اور کانٹرک ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد کمی کی جائے گی ہر طرح کے ریٹائر ملازمین کی پنشن میں سے پچاس فیصد اور فورت کلاس کے ریٹائر ملازمین کی پنشن میں سے دس فیصد کٹوٹی کی جائے گی سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں لوگ ڈان کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں کی طرف پیدل چل رہے مہاجر مزدروں کی نقل حقل کا انتظام کرنے اور انہیں مناسب طبی سہلیت مہیا کرانے سے متعلق داخل کردہ ارداشت پر آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سنوائے کی حکومت کی جانب سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاجر مزدروں کے لیے آرزی شیڈ بھی بنائے گئے ہیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے موثر اخدامات کیے جا رہے ہیں لوگ ڈان کے دوران عوام کو اشیاء ضروریہ کے بشمل ترکاریوں کی قلت نہ ہو اس کے لیے ورنگل میں گشتی رہتو بازار شروع کیا گیا ہے ورنگل کے ذریعے مارکٹ کمیٹی کی جانب سے تازہ ترکاریوں کے لیے آٹوں میں گشتی رہتو بازار خائم کیا گیا ہے گریٹر ورنگل مینسیبل کارپریشن کے میر گنہ پرکاش راؤں نے اس موبائل رہتو بازار کا افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ترکاریوں کی خریداری کے موقع پر سماجی دوری کو برقرار رکھے رکنے پارلیمنٹ ونکڈیشنیتان نے کوئیڈ نائنٹین سے وائرس کی رکھتام کے لیے منچریال زل انتظامہ کی جانب سے کیے جارے اخدامات کی ستائش کی انہوں نے زل کلیکٹر بھارتی کے ہمراہ مقتلے مقام قائدین کے ساتھ زلے میں کرونا کی رکھتام کے لیے کیے جارے اخدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران عوام کو کسی خسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئیں اس کے لیے موثر اخدامات کیے جارہے ہیں انہوں نے دیگر ریاستوں سے مزدوری کے لیے آنے والے مزدوروں کو بنیادی سوہلتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی رکنے پارلیمنٹ ونکڈیشنیتان نے کہا کہ زلے میں مرکز اور ریاستی حکومت کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا جا گیا کریم نگر زلے میں چودہ ہزار نو سو پچانوے مائیگرینٹ مزدوروں کی شناخت کی گئی ہے زلے کلیکٹر ششانک نے یہ بجان کری دی انہوں نے کہا کہ ہر مزدور کو بارہ کلو چاول اور پانچ سو روپے نقض دیے جا رہے ہیں زلے کلیکٹر کانفرس حال میں پولیس کمیشنر کملا سنڈڈی میر وائیس انیل راو اور منسبل کمیشنر کرانتی کے ہمراہ کلیکٹر نے جائزہ اجلاس میں نقض کیا بعد ازاں انہوں نے میڈیا نماندوں کو زلے میں کرونا کی صورتحال کی جان کری دی صدی پیرزلے میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اہدداروں کی جانب سے محصر اقدامات کیے جارہے ہیں ریاستی وزیر فینانس حریش راہ نے تمام اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان اقدامات کو مزید محصر بنائیں اور ہر اسمبلی حلقے میں آئیسولیشن وارٹ خائم کرنے کی ہدایت دی صدی پیرزلے کے حسن آباد مرنل پریشت دفتر میں حریش راہ نے ڈیویزن ستح کے عدداروں کے ساتھ اجلاس میں نقض کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ لاپ ڈاؤن کے دوران کسانوں کو کوئی دشواریاں نہ ہو اس کے لیے وسی پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں دنیا بھر کے ایک سو پچانوے موالک میں کورونا وائرس کا خیرت جاری ہے جس سے ان موالک میں خوف و حراس کا ماحول ہے وزارت سہیت کے مطابق اگر ترقیی آفتہ موالک کا تخابل کریں تو ہندوستان میں کورونا کا اثر کسی قدر کم ہے خابل از وقت احتیاطی اقدامات اور موثر کاروائی کی وجہ سے ہندوستان کچھ محفوظ دکھائی دے رہا ہے محکمہ سہیت کے جوائنٹ سیکریٹری لاغ اگروال نے یہ جان کرے دی پورسی ملک چین میں اس وائرس کا علم ہونے کے فوری بعد ہندوستان نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے ملک میں بیرونی افراد کے حمل و نقل پر پابندی آیت کر دی اس کے علاوہ وزیر آزم نریندر موڈی نے خود جنتہ کرفیو کا اعلان کیا اور اس پر سختی سے عمل ہوا اس کے بعد لوگ ڈان کا اعلان کیا گیا جس پر عمل کیا جا رہا ہے حالات کو خوابوں میں رکھنے کے لیے محصر احتیاطی اقدامات کیے جا رہا ہے عوام سے بھی اچھا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے ملک بھر میں احتیاطی اقدامات کے تحت خونتیاں الک تھلک مراکز خائم کیے گئے مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ریل بوگیوں کو بھی خونتیاں میں تبدیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جانچ کے نمونوں کو تیزی سے جانچ مراکز تک پہنچانے کے لیے فضائیہ کے تیاروں اور انڈین ائرلائنز کے تیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دے اور حکومت کی ہدایت پر عمل کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلے ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیں اور ہم چاہتے ہیں اجازت آدھا تلنگانہ میں مارچ کے مہنی سے ہی تنخواہوں میں کٹو تھی نہیں کٹی جائیں گی پولیس، سہت اور سینیٹیشن ورکرز کی تنخواہ ہیں نظام الدین تبلیغی مرکز کا دورہ کرنے والے اہدداروں کو دے جانکاری حکومت کی ہدایت، ریاست میں لاکڈان جاری، خلاف ورزی کرنے پر ہوگی سخت کاروائی ریاست بھر میں مایگریند مزدوروں کو دی جا رہی ہے ریلیف، فیکس بارہ کلو چاول اور پانچ سو روپے کی حکومت کی امدار اور اشیاء ضروریہ زائد خیمتوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کلیکٹرز کی ہدایت عوام کی سہولت کے لیے بیشتر محامات پر گشتی ریتو بازار کیے گئے ہیں قائم